وَلَقَدْ يَسَّوْمَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ پاک کے سفارے کا آغاز ہوتا ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل چیز ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے نام کا اثر اور میرے نام کی لاج وہ میرے بندے میری مخلوق اس کو لاج رکھا کرے اور اس کو اہمیت دیا کرے حتیٰ کہ جب میری احکامات اور آیات نازل ہوتی ہیں تو جن کے دل میں میرا درجہ اور رتبہ ہوتا ہے وہ ان کو سن کر اثر لیتے ہیں اور اثر لینے کا ایک اظہار یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اور نمی جاری ہو جاتی ہے قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ جب وہ سنتے ہیں اللہ کی آیات کو جو رسول کے اوپر نازل ہوئی ہیں تو ان کے آنکھیں وہ بہنہ شروع ہو جاتی ہیں آنسووں سے اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہم سنتے ہیں تو ہمارے کانوں سے آگے جا کر کیا وہ دل میں بھی اترتی ہے کیا جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں کسی میں عمل کی ترغیب ہوتی ہے کسی میں کسی گناہ سے بچنے کی وعید ہوتی ہے تو کیا ہم واقع گناہ سے بچنے کا ارادہ اور نیت کرتے ہیں کوئی نیک کام کی اس میں وعیدہ اور فضائل ہوتے ہیں تو کیا ہم نیک کام کرنے کی نیت اور ارادہ کر بھی لیتے ہیں تو یہ ہمیں کرنا چاہیے قرآن کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ جب میری احکامات آئیں میری آیات تم سنو اس کا اصل تمہارا دل لے اسی چیز میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہی جائے تو اس کی بھی لاج رکھی جائے اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں اللہ کے نام کی قسم اٹھانا اللہ جلی شاہر نے اپنے نام کی قسم کو تو جائز خرار دیا اس کے علاوہ کسی کے بھی نام کی قسم کو اٹھانا اللہ نے جائز خرار نہیں دیا ہم عام طور پر ریکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قسمیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں بازاروں میں قسمیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں تو کچھ قسمیں ہم نے بڑی اہمیت والی بنا دی مثال کی طور پر ماں کی قسم کھانا میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں تو بندہ کہتا ہے ماں کی قسم کھا رہا ہے میں اولاد کی قسم کھاتا ہوں یا اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں یا میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں یہ ساری کی ساری قسمیں ہم نے اپنے نزدیک تو اہمیت والی بنا دی ہیں اللہ جلے شانوں نے اپنے نام اور اپنے صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانے کو منع فرما دیا ہے یہ اللہی کا نام ہے صرف جدوی اتنی عظمت ہے کہ جب اس کے نام کو لے کر کوئی وعدہ کر لیا جائے تو وہ قسم بن جاتی ہے اس کو توڑنا اب نممکن اور مشکل ہو جاتا ہے اب قسم کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلے قسم ہوتی ہے جو یمینِ لغو کہلاتی ہے جو ہماری زبان پر چڑیوی قسمیں ہیں مثال کے طور پر دکاندار جب کوئی چیز بیٹھتے لگتا ہے تو بار بار کہہ رہا ہوتا ہے قسمیں میرے اتنے کیلئے ہیں قسمیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا قسمیں یہ ہے گھر میں آپس میں بہن بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں قسم سے قسم سے قسم سے بیٹا باپ بات کر رہے ہوتے ہیں قسم سے ایسا ہوا قسم اس کو یمینِ لغو کہتے ہیں یہ اس کی عادت بنا لینے والا شخص گناہدار ہوگا لیکن اگر کبھی ایسے اٹھا لی جس میں اللہ کا نام نہیں لے رہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں صرف یہ کہہ رہا ہے قسم سے قسم سے تو یہ عام طور پر جو بولی جاتی ہے اس کا گناہ نہیں ہے دوسری جہے وہ قسم کیا ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر کسی آئندہ کے آنے والے کام کے بارے میں کوئی بات کہیں مثال کے طور پر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں فران شخص سے اب بات نہیں کروں گا آئندہ آنے والے مستقبل میں کسی کام کے بارے میں قسم اٹھانا یہ سمجھ لی اس کو یمینِ مناقضہ کہتے ہیں اس کو پر قائم رہنا جمنا پورا کرنا اب فرض ہو گیا لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے اگر یہ قسم کسی گناہ کے بارے میں یا قطع رحمی کے بارے میں کھا لی ہے تو اس کا توڑنا فرض ہے اس قسم کو پورا نہ کرنا فرض ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کہے کہ میں تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں آئندہ کے بارے نماز ادا نہیں کروں گا اب جب کسی نے کہا بھائی نماز ادا کرو یار میں نے تو اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے نماز ادا نہیں کروں گا بھائی تم اپنے والد سے کیوں نہیں ملتے بھائی میں نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی میں والد سے آئندہ نہیں ملوں گا میں بھائی سے نہیں ملوں گا تو قطع رحمی کی قسم اٹھا لی کسی طرح کی بھی گناہ کے کام کرنے کی قسم اٹھا لی اس قسم کا توڑنا ضروری ہے اور اس کا کفارہ دینا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں اس کا کفارہ ہے کیا تو قرآن بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے فَقَفَارَتُهُ اِتْعَامُ عَشْرَتِ مَسَاقِينَ مِنْ اَوْسَتِ مَا تُعِمُونَ اَحْلِكُن دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اس ٹینڈرڈ کا جو تم گھر میں خود کھاتے ہو اگر تمہیں کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے او کسوتہم تو پھر دس مسکینوں کو کپڑے دے دو اگر اس کی بھی نہیں ہے تحریر و راقابہ یا غلام آزاد کر دو اگر یہ تینوں چیزیں تم نہیں کر سکتے غربت کی وجہ سے مال نہ ہونے کی وجہ سے تو عذر ہے تو پھر کیا کرو فَمَلَّمْ يَجْرِ فَصِيَامُ ثَلَا خَدِ اَيَّامُ تین دن کے لگاتار روزے رکھو یہ سمجھ لیجئے قسم معمولی چیز نہیں ہے اسے اٹھانا نہیں چاہیے اگر اٹھا لیا جائے تو اس کی پاسداری اور لاج رکھنی چاہیے اور اگر توڑ دیں گناہ کے کام پر کھالی قطع رحمی پر کھالی تو توڑنا لازم اور اگر اس کو توڑا جائے گا کسی بھی وجہ سے تو اس کا کفارہ دینا لازم اور کفارہ تین صورتیں آپ کو بتا دی ہیں ان صورتوں کے مطابق اس کو پورا کرنا چاہیے ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازراب رجسم من عمل الشیطان شراب پینا معاشرے میں آج ہم دیکھیں کہ نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس نشے سے بڑے تو کیا اب بچے بھی محفوظ نہیں رہے تو ہمیں اس قرآن نے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا کہ اگر کسی قوم میں یا کسی فرد میں برائی جنم لے چکی ہو جڑ پکڑ چکی ہو تو اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے اس کی اصلاح یہ کرنی ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اہل مکہ اور دنیا میں شراب پی جاتی تھی تو آئسہ آئسہ فرمایا گیا یا سألونا کاند الخمر والمیسر یا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے اس کے اندر کچھ خیر بھی ہے لیکن اس کا شر اس کی خیر پر غالب ہے تھوڑی سی برائی بیان کر کے دل کو دور کیا پھر آگے ارشاہ فرمایا جب حالت شراب میں ہو تو عبادت کے قریمت آؤ اور پھر یہ درجہ بدرجہ سابق دل میں اور آیا کہ یہ کوئی بری چیز ہے طریقہ سکھایا جا رہا ہے تیسری چیز فرما دی واضح طور پر رجسم من عمل الشیطانی فجتنیبو بجو یہ حرام ہے شیطان کا عمل ہے یہ رجس ہے نجس ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ ہمارے کسی گھر کے فرد میں کسی بڑے میں نشے کی عادت آ چکی ہے جوئے کی عادت آ چکی ہے یا نماز چھوڑنے کی عادت آ چکی ہے یا کوئی بھی برائیہ جھوڑ بول دیتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے آئسہ آئسہ محبت سے اس کے اندر سے اس برائی کو نکالنا لیکن اگر ہمارے گھر میں چھوٹا موجود ہے تو اس کے لئے یہ طریقہ بلکل نہیں ہے اس کے لئے پہلے دن سے سختی کرنا اور اس ساری کے سارے معاملے کو اسی وقت میں ختم کرنا ضروری ہے یہاں ملٹا حساب کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بچے نے جھوٹ بولا ہے تو کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے بچہ کسی کی چیز اٹھا کے لے آیا چوری کی ہے کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے بچے نے خدا نہ خواستہ جوا لگایا وہ گھر پیسے لے کر آیا ماں کو پتا چلا باپ کو پتا چلا کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے یاد رکھئے یہی اس کے پکا ہونے کی بنیاد بن جائے گا لہذا جو بچپنے کی اور جو تربیت ہے اس کا طریقہ کار اور ہے وہ یہ ہے کہ جڑ پکڑنے ہی نہ دیں برائی کو اور جو بڑے خراب ہو چکی ہیں ان کے لئے طریقہ یہ ہے کہ محبت سے شاہستگی سے نرمی سے طریقوں سے اس کو واپس لائے جائے برحال ہمارے گھروں میں جتنی برائیاں ہیں اس کی فکر کرنا صبرہ ادارہ کے ذمہ ہے اور ہاتھ اور حمد چھوڑ کے نہیں بیٹنا کہ ہم یہ کیا کریں نہیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں لیکن طریقہ کاریے اختیار کریں بڑوں کے ساتھ نرمی اور شفقت چھوٹوں کے ساتھ برحال سختی کے ساتھ تاکہ ان کے اندر یہ برائی جڑ نہ پکڑ سکے تیسری چیز جو ہے وہ اس سے پارے میں یہ بیان فرمائی گئی کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جو مقامات عبرت ہیں ان کو جا کر دیکھنا اور کچھ مقامات سیاحت ہیں ان کو بھی جا کر دیکھنا مقام سیاحت سے اللہ کی بڑائی دلوں میں آئے گی پل سی رو فی الارض آپ فرما دیجئے ان کو کہیے زمین میں پھرو گھومو تمہیں پتا چلے اللہ کی سرزمین کتنی بلند ہیں کتنے بڑے ہیں بڑے بڑے پہاڑ دیکھو گے اللہ کی کبریائی پر یقین آئے گا خوبصورت مناظر دیکھو گے اللہ کی حسن و بدجمال اور اس کی بنائیوی جنت کا ایک جھلک اور نظارہ یہاں پر تمہارے سامنے آئے گا اور جو عبرت کی جگہ ہے وہاں پر عبرت کے لیے جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جن کی نہ ٹیکنولوجی نے ان کو بچایا نہ ان کی کسرت نے ان کو بچایا نہ ان کے مال نے ان کو بچایا نہ ان کی جہدادوں نے ان کو بچایا بلکہ ایم سسکاللہ بذرن فلا کاشفرہو اللہ اگر تمہیں کوئی تکریف آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا و ایم سسکاللہ بذرن اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانے کا اللہ ارادہ فرما دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے نہیں روک سکتی اس کا یقین بنانے کے لیے زمین کے مقامات پر جانا اللہ نے جو مقامات سیر کے لیے بنائے وہاں پہ سیر کرنا اور جو عبرت کے لیے بنائے ان سے عبرت حاصل کرنا یہ قرآن کی رہنمائی ہے کہ ہمیں اس سے رہنمائی لینی چاہیے اگلی تو چیز ہے وہ کیا چیز ہے کہ سب نعمتیں اللہ کی عطا کرنا ہیں اگر اللہ رب العزت ان نعمتوں کو لے لیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ فرمارے ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وخدم علا قلوبکم بتاؤنا اگر تمہاری آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جائے تمہاری آنکھوں کی طاقت دیکھنے کی خوت بسارت وہ کم ہونی شروع ہو جائے کبھی ایسا ہو کہ آنکھیں دیرہ ہی آ جائے اگر تمہاری کانوں کے سننے کی سماعت کمزور ہونا شروع ہو جائے اور اس سے بھی بڑھ کر اگر تمہاری سوچنے کی سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی قوت کو ہم کمزور کر دیں تو تم تو بے وقوف بن جاؤ گے تم تو ایسے عام بن جاؤ گے لوگ ہر کوئی تمہیں دھوکہ دیں گے تو من الہم غیر اللہ یاتیکم بھی اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان چیزوں کی حفاظت کر سکتا ہے لہذا اللہ جلے شانوکو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ کے سامنے جھکنا اور اس کی اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرنا ان نعمتوں میں اضافے کا باعث بن جائے گا لہن شکرتم لعزیدنکم اگر تم میری ادا کردہ نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کروگے گھربار اولاد کتنی نعمتیں اللہ نے دیں آنکھیں اور جہکان اور دل و دماغ تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے گے آخری بات جو اس سفارے کے اندر ہے وہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایک موقف ہو آپ کا ایک نظریہ ہو اس کے خلاف نظریہ والے لوگ بھی موجود ہوں گے آپ کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے دوسری آدمی کی کسی دوسری سیاسی جماعت سے وابستگی ہے آپ کا اپنا ایک مسلک ہے دوسری آدمی کا ایک الگ مسلک اگر ہے تو آپ از میں جب گفتگو کریں تو گفتگو کے اندر دلائل تو ہونے چاہیے گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ اگر آپ حق پر بھی ہوئے اور آپ نے دوسرے کے نظریہ یا دوسرے کے جو مذہبی شخصیات ہیں یا اس کے نظیق اعتقاد والی شخصیات ہیں ان کو گالیاں نکالنے شروع کر دیں تو وہ آپ کے صحیح لوگوں کو گالیاں نکالے گا قرآن کہتا ہے یہ تم لوگ تم کبھی بھی ان لوگوں کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں گالیاں مت نکالو یہ اللہ کو گالیاں نکالنے شروع کر دیں بغیر علم کے ایک آدمی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے باپ کو گالی نکالے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کو کون گالی نکالے گا فرمایا جو کسی دوسرے کے باپ کو گالی نکالے گا وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی نکالے گا تو یہی سبب بنا اپنے باپ کو گالی پڑھوانے کا لہٰذا ہم نے اس چیز کا بہت خیار رکھنا ہے اپنے نظریے کو اپنے عقیدے کو اپنی سیاسی بابستگی کو احسن انداز سے دلائل سے دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش ضرور کریں لیکن اس گفتگو کے اندر تانا تشنی گالی گلوج ہرگز نہیں لانی چاہیے اللہ جل شان ہمیں قرآنی حکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں